موسیقی قاضی فائز عیسیٰ کا تعلق پاکستان کے پسمادہ ترین صبح بلوچستان کے علاقے پشین سے ہے پدائش 26 اکتوبر 1969 کو بلوچستان کے سبائی درل حکومت کوئٹا میں ہوئی جسٹریس قاضی فائز عیسیٰ مرہوم قاضی محمد عیسیٰ کے سابزادے ہیں جو تحریکے پاکستان میں قائد عظم کے ساتھ سب سے آگے تھے اور ناظرین آپ کو بتائیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کے والد قاضی محمد عیسیٰ کو لندن سے واپسی پر آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر قائد عظم محمد علی جناہ نے انہیں مسلم لیگ کا صبحی صدر نامزد کیا جسے انہوں نے بلوچستان میں ایک طاقتور قوت بنا دیا جسٹریس قاضی فائز عیسیٰ پاکستان سے پہلے ریاست قولات کے وزیراعظم قاضی جلال الدین کے پوتے ہیں اور ناظرین آپ کو مزید بتائیں کہ جسٹریس قاضی فائز عیسیٰ کی والدہ سعیدہ عیسیٰ ایک فال سماجی کارکن تھی جسٹریس قاضی فائز عیسیٰ بلوچستان سے وہ پہلے شخص تھے جنہیں انیس سو بیاسی میں بار آف انگلینڈ اینڈ ویلز میڈل ٹیمپل میں بلایا گیا قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی ابتدائی تلیم کوئٹا سے حاصل کی بعد ازاں وہ او لیولز اور اے لیولز کے لیے کراچی گرامر سکول چلے گئے اعلیٰ تلیم کے حصول کے لیے قاضی فائز عیسیٰ نے لندن کا روح کیا جہاں انہوں نے شعبہ قانون میں بی آنرز کیا قاضی فائز عیسیٰ نے بار پروفیشنل کے لیے لندن میں قائم ادار اینگز آف ہورٹس اسکول کا روح کیا قانون کی تلیم مکمل ہونے کے بعد انہوں نے تقریباً ستائیس سال تک بطور وکیل اپنے فرائر سر انجام دیئے 30 جنوری 1985 کو قاضی فائز عیسیٰ بطور ایڈوکیٹ بلوچستان ہائی کورٹ میں تینات ہوئے اور 21 مارچ 1998 کو سپریم کورٹ میں ایڈوکیٹ کے طور پر اپنے فرائر سر انجام دینے لگے قاضی فائز عیسیٰ پانچ اگست 2009 کو بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے عدے پر تینات ہوئے اور پانچ استمبر 2014 کو سپریم کورٹ کے جج کے طور پر اپنا چارج سنبھال لیا اور اب تک سپریم کورٹ میں اپنے فرائر سر انجام دے رہے ہیں اور ناظرین اسی خبر کے ساتھ مجھے یعنی شافت مغل کو دیں اجازت ہر لمحہ باخبرین کے لیے دیکھتے ہیں اپنا چینل الخدمت نیوز موسیقی